اسلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ امان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے بلکہ خوش باش کا لفظ میں ایکزمٹ کرتی ہوں بہت تکلیف دیکھ خبر آئی ہے اور اس وقت بہت سرکولیٹوری اور لوگ مجھ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اس خبر کی کیا حقیقت اور صداقت ہے لاہور کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر ایک لڑکا نوجوان لڑکا میٹرک کا تالیول جو ہے وہ ایک جگہ سے اونچی جگہ سے جو ہے وہ کود جاتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے یہ کیا واقعہ ہے اور اس نے کیوں کی ہے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بہت سرکولیٹ ہو رہے ہیں اس کی کیا تفصیلات ہیں اس سے میں آپ کو آگاہ کرتی ہوں سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اس وقت ہمارے لوگ جو ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی دپریشن اور پریشانی کا شکار ہیں ایک عجیب انزائیٹی ہمارے معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے فرسٹریشن ہمارے معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے حالانکہ ہمارے مذہب کا جو بنیادی جذب ہے اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مایوسی اور کفر کی دلدل میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ دھستے چلے جا رہے ہیں اور یہ تب ہوتا ہے جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کوئی یقین نہیں رہتا اور ہم اس کی رحمت سے خدا نہ خواستہ اللہ مجھے معاف کرے کہ مایوس ہو جاتے ہیں لیکن جو ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنی زندگی کا خاتمہ اسی طریقے سے کرتے ہیں اب جناب میں آپ کو بتاتے ہو کہ یہ واقعہ کیا ہے اور کس طرح سے پیش آیا ہے کہ اب تک جو پولیس ہے پولیس کے جو ذرائع ہیں اس سے جو ہماری ٹیم نے رابطہ کیا اس کے اکورڈنگ لی جو ہمیں پتا چلا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لڑکا تھا جس نے کی ہے یہ پندرہ سال کا تھا صرف پندرہ سال کی عمر میں اس لڑکے نے کر لی ہے اور اس کا نام جو ہے وہ ارسلان تھا آپ کو بتا دوں کہ یہ کا واقعہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کس شہر میں پیش آیا ہے تو یہ واقعہ بیسیکلی لہور کے اندر پیش آیا ہے اور آپ کو بتاؤں کہ لہور کا ایک سرحدی گاؤں ہے جس کا نام ہے پڈانا وہاں پر یہ پیش آیا ہے واقعہ پولیس کی مطابق انہوں نے بتایا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ میٹرک کے امتحان میں کم نمبرز آنے کی وجہ سے دل برداشتہ تھا اب ذرا آپ اندازہ کر لیجئے کہ کم نمبرز آنے کی وجہ سے وہ دل برداشتہ تھا جس کی وجہ سے اس نے جناب یہ حرکت کی کہ اس نے پانی والی ٹینکی کے اوپر وہ چڑ گیا اور پانی والی ٹینکی سے اس نے ڈائریکٹ نیچے چھلانگ مار دی یہ تو وہ بسنتی والی فلم مجھے اللہ ماف کرے یاد آگئی یہاں تو آپ کہیں گے کہ جان سے گئی وہ تو ایک فلم تھی وہ تو ایک ڈائلوگز تھے اور اس کے بعد بسنتی واپس آ جاتی ہے لیکن یہاں پر اگر کسی کی گئی ہوئی زندگی ہے تو وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی محض اس بات پر کیا کے نمبرز کام آگئے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو انسان کو بزدل کرتا ہے ہم اس کو بزدل کہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے ایسے ہی کوئی اپنی زندگی ختم نہیں کر لیتا سوچئے کہ اس کے اوپر کتنا پریشر ہوگا سوچئے کہ پتہ نہیں اس کو گھر والوں نے کتنا زدو کوپ کیا ہوگا ظاہری طور پر جو ختم کرتا ہے وہ تو آپ کو نظر آ گیا لیکن جس نے اس کو پریشر ڈالا جس نے اس کو مرنے کے اوپر مجبور کیا ان لوگوں کو ہمارے معاشرے میں سزانی دی جاتی وہ کسی کو ذہنی طور پر روح کے طور پر غائل کر دیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کیونکہ قانون جو ہے وہ جسمانی طور پر اگر آپ کسی کو غائل کرتے ہیں تو اس کے اوپر لگتا ہے لاغو ہوتا ہے لیکن اگر کوئی کسی کو ذہنی طور پر ٹورچر کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی قانون نہیں لگتا اب آپ کو بتاؤں پولیس نے جو اب تک تفصیلات بتائی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ فورنزک ٹیمز نے شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیا ہیں اس کی ڈیڈ باڈی کو انہوں نے منتقل کر دیا ہے پنجاب کے نو تعلیمی بورڈز کی طرف سے میٹرک امتحانات کے نتائج کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا جس میں لہور بورڈ بھی شامل تھا جب یہ لڑکا جو ہے اس نے دیکھا تو اس کے بعد اس نے اپنی جان لے لی اور اس نے اس طرح سے مطلب پانی والی ٹینکی سے چھلانگ ماری اور اب آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر عدم استحکام اور عدم اعتماد اور مایوسی اور کیا کیا کچھ بڑھ رہا ہے اور خاص طور پر جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کے اندر یہ چیز اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے ہر دوسرے بندے کے ساتھ آپ بات کرو وہ کہتا ہے انہیں پاکستان میں نہیں رہنا وہ پتہ نہیں پاکستان کوئی تنا انڈریسٹیمیٹ کیوں کر رہا ہے یقین کریں دنیا میں اگر کوئی جنت ہے تو وہ پاکستان کا ایک ٹکڑا جو ہے نا لطل نے ہمیں جنت دیا ایک ایسا ملک جہاں پر تمام طرح کے موسم ہے ایک ایسا ملک آپ باہر کے ملکوں کی بات کرتے ہیں باہر جا کر گدے کی طرح کام کرنا پڑتا ہے وہاں جا کر آپ بارہ گھنٹے بارہ چوبیس گھنٹے میں سے آپ جو ہے نا بائیس بائیس گھنٹے وہاں پہ ڈیوٹی کرتے ہیں پھر جا کر آپ کو پیسے ملتے ہیں وہ پیسے بھی جو آپ کماتے ہیں پورے مہینے کے اس میں بھی سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ فورٹی پرسنٹ وہاں کی جو حکومتیں وہ ٹیکس کی مرد میں کٹ لیتی ہیں پاکستان میں اگر زیادہ سا کچھ عورت ہے تو لوگ چیفنا چلانا شروع کر دیتے ہیں مایوسی پھیلانا شروع کر دیتے ہیں افسوس کی بات ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پھر اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ معاشرے میں اس طرف عدم استحکام اور اس بے رہ روی کی طرف جا رہے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنی جان بھی دیتے نہیں چاہیے وہ اس کو بھی جائز سمجھ رہے ہیں جبکہ ہمارے مذہب میں تو خیلی ہے ہی حرام اور یہ دو واقعات ہیں ایک واقعہ میں نے آپ کو ریپورٹ کر دیا اور دوسرا اس وقت میں آپ کو ریپورٹ کرنے جاری ہوں اس کو سننے دیکھنے کے بعد یقین کریں آپ کا دل دہل جائے گا اور آپ سوچیں گے کہ ہم کس طرح کے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہاں ہم آگئے ہیں اور کس طرح کے ہمارے لوگ ہوگئے ہیں یہ واقعہ ابھی جو پہلے والا آپ کو بتایا ہے وہ لہور کا ہے اور اب جو واقعہ آپ کو ریپورٹ کرنے جاری ہوں یہ راول پنڈی کا ہے جہاں پر یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ طالب علم کو جنسی حراسہ کرنے کا واقعہ جو ہے وہ سامنے پیش آیا ہے کیا تفصیل آتے ہیں اسے بھی میں آپ کو اگاہ کرتی ہوں کہ بیسیکلی راول پنڈی کی بارانی یونیورسٹی ہے وہاں پر طالب علم کو جنسی طور پر حراسہ کیا گیا ہے ذرائع کی مطابق یونیورسٹی انتظامیہ نے بھی واقعے کے اندر جو ہے وہ پانچ رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور یہ جو پانچ رکنی انکوائری کمیٹی ہے اس میں ڈاکٹر عرفان یوسف ہیں یاسر حفیظ ہیں تارک مختار ہیں بدر نصیم ہیں اور غلام حسین یہ پانچ افراد ہیں جو کی شامل ہیں ذرائع کی مطابق انکوائری کمیٹی سات دن کے اندر اندر یونیورسٹی انتظامیہ کو یہ رپورٹ پیش کرے گی کمیٹی کی سفارشات پر طالب علم کو یونیورسٹی سفارق کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا جو کلپرٹ ہوگا اس کو وہاں سے نکال دیا جائے گا طالب علم کو جنسی طور پر حراسہ کرنے میں ملوث ملزمان کے خلاف متاثرہ طالب علم کی مدیت میں چار زولائی کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے اور ایف آئی آر کے مطابق ملزمان جو ہیں وہ بارانی ذرائع یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے اور ہوسٹل کے اندر رہائش پذیر تھے اور مقدمے میں ملزم انیب خان منیب خان اور ایک اور ساتھی کو نامزد کیا گیا ہے ایف آئی آر کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ملزمان نے یونیورسٹی ہوسٹل میں طالب علم کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کی کوشش کی ملزمان نے یونیورسٹی ہوسٹل میں داخل ہو کر دو طالب علموں کو جنسی طور پر حراسہ کیا اب آپ اندازہ کیجئے ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان اوپر سے ہم مسلمان اوپر سے ہمارا مشرقی کلچر پھر ہماری کہاں تربیت میں پیرنٹس کی کمی رہ گئی ہے کیونکہ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا تو اب ایسا کیا ہو رہا ہے کہ لڑکے لڑکوں پر حملہ کر رہے ہیں لڑکیاں لڑکیوں پر حملہ کر رہی ہیں آپ نے اگر وہ ویڈیو میرا نہیں دیکھا یا وہ نیوز آپ نے نہیں دیکھی تو جائیے میرے چینل پر دیکھئے آپ کو یہاں پر تھم نیل بھی میرا ایڈیٹر لگا دے گا کہ جہاں پر ابھی یہ واقعہ پیش آئے کہ لہور کے اندر ٹک شاپ کے اندر چار لڑکیوں نے لڑکے کے اوپر تشدد کیا ہے اور وہ بنا کسی وجہ کے اس کو مانا شروع کر دی اور بعد میں کہا کہ ہمارے پیروں میں گر کے معافی مانگو وہ کیا تفسیرات ہیں اس کے بارے میں میں نے پورا ویڈیو بنایا ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر ادم برداشت جو ہے اور ادم مساواد وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح لڑکیاں لڑکیوں پر پل پڑ رہی ہیں لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ تعلقات بنا رہی ہیں لڑکے لڑکوں کے ساتھ بنا رہے ہیں پھر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو جانی دشمن ہو رہے ہیں کوئی کسی کو مار رہا ہے کوئی ٹائنگی سے زلانگ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہماری نوجوان نسل ہے اور آج آ کر تھوڑا وہ ٹائن مل رہا ہے تو ٹک ٹاک پر ناج رہے ہیں مطلب میں کسی کو ناچنے سے بنا نہیں کر رہی جس کا جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ کرے جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرے لیکن جو اس وقت ہمارے معاشرے کی ذہنی حالت ہے جو ہمارے معاشرے کی اس وقت سیچویشن ہے میرا خیال ہے اس میں سب سے بڑا قصود پیرنٹس کا اس لیے ہے کیونکہ ان کی تربیت میں بچوں کی تربیت میں بہت بڑی کمی رہ گئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں ہو سکتے ہیں میں جذباتی ہو کر یہ باتیں کر رہی ہوں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نکے بعد